اینٹی وی اردو سٹوڈیو کے محسز ناظرین اسلام علیکم اینٹین فورٹی فائیو کے واقعے سے ہوا جب فلائٹ نائنٹین کے پانچ تیارے روٹین پرواز کے لیے فلوریڈا سے اڑے کسہ مختصر وہ غائب ہو گئے جن کا آج تک کوئی سراغ نہ مل سکا جو تیارے ان کی تلاش کو گئے وہ بھی کبھی واپس نہ آئے یوں یہ علاقہ اب تک سینکڑوں انسانوں کو اپنے اندر نکل چکا ہے اس کی بڑی وجہ برمودہ ٹرائینگل میں مواصلاتی آلات اور کمپاس کام نہیں کرتا لہٰذا برمودہ ٹرائینگل کے بارے میں کئی تھیوریاں پیش کی جاتی رہی ہیں کسی کے مطابق یہ علاقہ شیطانی قوتوں کے کنٹرول میں ہے تو کچھ کے مطابق دجال جس سے زیرے پر قیام پذیر ہے وہ یہی علاقہ ہے جبکہ کچھ کے مطابق فلوریڈا سے سین اوزے اور میامی فلوریڈا سے برمودہ تک کی ٹرائینگل خلائی مخلوق کا زمینی کیمپ ہے اب تک کوئی ایسا انسان نہ تھا جو برمودہ ٹرائینگل کے اندر گیا ہو اور واپس بھی آ گیا ہو لیکن بلا آخر بروس گارنن وہ پہلا پائلٹ پناہ جو غلطی سے برمودہ ٹرائینگل میں داخل ہو گیا اور حیرت انگے اس بات یہ کہ وہ بچ نکلنے میں بھی کامیاب ہوا جس کی کہانی اکثر لوگ نہیں جانتے دوستو چار ستمبر نائنٹین سیونٹی بروس گارنن ایک پرائیوٹ تیارے پر باہمس سے نکلا جس کی منزل میامی فلوریڈا تھی فلوریڈا سے سو مل دور سینوزے کے مقام پر بروس غلطی سے برمودہ ٹرائینگل میں داخل ہو گیا اس کے داخل ہونے کی دیر تھی کہ ایک توفان نے اسے آ لیا جبکہ ریڈار سے بھی اس کا رابطہ کٹ گیا بروس اس سے پہلے سیکڑوں مرتبہ اس علاقے کے آس پاس سے تیارہ اڑا چکا تھا البتہ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ وہ برمودہ ٹرائینگل کے اندر تھا خیرے سے توفان نے گھیر لیا اور ایک کالا سیاہ بادل اس کے سامنے آ گیا یہ سیاہ بادل دیکھتے ہی دیکھتے پھیلتا گیا یہاں تک کہ اس بادل میں ایک سرنگ بن گئی جو سات سو فٹ تک چوڑی تھی یہ سرنگ گھڑی کی سمت گھوم رہی تھی جسے ٹرنل وارٹیکس کے نام سے جانا جاتا ہے ایوییشن کے قوانین کے مطابق ایسی صورتحال میں سرنگ میں داخل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ توفان نمہ سرنگ تیارے کو کہیں بھی لے جا سکتی ہے لیکن بروس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اس ٹرنل وارٹیکس میں داخل ہو جائے حیران کن طور پر تین منٹ بھی اس سیکنڈ اس ٹرنل میں رہنے کے بعد اسے توفان نے چھوڑ دیا اور اب اس کا ریڈار سے بھی رابطہ بحال ہو گیا لیکن جلد ہی اسے معلوم ہوا کہ اس کا برمودہ ٹرینگل سے بچ نکلنا اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا بلکہ جہاز کی فلائٹ سکرین اسے حیرت انگیز نمبر دے رہی تھی ہوا یوں جب بروس اس سرنگ میں داخل ہوا تو اس کی نیویگیشن اسے فلوریڈا سے سو میل دور بتا رہی تھی بروس تین منٹ بیس سیکنڈ توفان کے اندر رہا جب وہ اس توفان سے نکلا تو بالکل میامی فلوریڈا کے بیچ کے اوپر تھا یعنی اس کے جہاز نے سو میل کا سفر صرف تین منٹ بیس سیکنڈ میں مکمل کر لیا جبکہ ماہرین کے مطابق سو میل کا سفر اتنے کم وقت میں تیہ کرنے کے لیے جہاز کی رفتار اٹھارہ سو میل فی گھنٹا ہونی چاہیے جبکہ یہ چھوٹا جہاز اس قابل ہی نہیں تھا بروس کے اس واقعے سے برمودہ ٹرائنگل کا علاقہ مزید مشکوک ہو چکا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ شاید برمودہ ٹرائنگل میں ٹائم اور سپیس ایک ہو جاتے ہیں خیر یہ بھی سائنسدانوں کا اندازہ ہے دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اب تک اپنی زمین کو مکمل طور پر نہیں جانتے دوستو امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ و ناصر